تو آج کی ویڈیو میں میں پرانے رومال کی مدد سے ایک سندہ سا اورگنائزہ بنانے جاری ہوں اس کے لئے میں نے پرانا استر لیا ہے اور ساری سے نکلا ہوا جو ساری سے پوم کے ٹکڑے نکلاتے ہیں وہ لیا ہے اور یہ پرانا رومال لیا ہے آپ اسے یہ سمجھے کہ یہ نیا ہے کیونکہ میں نے اسے دھوکے پریس کر کے رکھا ہے اور پھر میں اسے چاروں سے سدائی لگا کے اٹیچ کر لوں گے اور پھر جو ایکسٹرا جتنا بھی ہے اسے کٹ کے الگ کر دیں گے جب ہم اسے کٹ کے الگ کر دیں گے تب ہم اسے ایک چین ہمیں لینی ہے اور اس کے ایک سائٹ میں پلٹ کر رکھنی ہے اور اس طریقے سے ہمیں یہاں پر سلائی مار لینی ہے سلائی لگا کر پھر اوپر سے پریسٹریج لگا لینی ہے اور اسی طریقے سے ہم اس کا دوسرا حصہ اس کے اوپر رکھ کر اور یہاں پر بھی ایک سلائی لگا لیں گے اور اسی طریقے سے پلٹ کر ایک پریسٹریج مار لیں گے جب یہ دونوں سائٹ میں سلائی لگ جائیں گی تو ہم اس چین کو بیچ میں رکھ کر اس کے دونوں سائٹ میں سلائی لگا لیں گے اور جب یہ سلائی لگ جائے گی تو دیکھئے اس طریقے سے میں نے اس کے چاروں کونوں کو اس طریقے سے بنا کر دو سینٹی میٹر پر نشان لگایا ہے اور پھر جب دو سینٹی میٹر پر نشان لگا لیں گے تو ہم اس طریقے سے ایک سیدھی لائن کھیشنی ہے اور یہ ہمیں اس کے چاروں کونوں پر کرنا ہے دیکھئے اس طریقے سے اور پھر جب ان چاروں کونوں پر ہم یہ نشان لگا لیں گے تو پھر ہم اس پر ایک ایک سلائی لگا لیں گے یہ دیکھئے گائی بہت ایجی سٹیپ میں آپ کچھ ہی منٹوں میں آپ اس سے ایک سندہ سا اورگنائیزہ بنا لیں گے تو دیکھئے یہ بن کا تیار ہے کتنا ایجی ہے اب اسے چین کی سائٹ سے ہم پلٹ لیں گے اور جب پلٹ لیں گے تو دیکھئے گا کتنا پیارا سا سندہ سا اورگنائیزہ تیار ہے آئی ہوپ آپ کو یہ بہت پسند آئے گا اور یہ آپ کے لئے بہت زیادہ یوشفل ہوگا دیکھئے ہنکی ویسے بھی جب پورانے ہو جاتے ہیں تھوڑے ٹائم بات تو ان کا رنگ فیٹ ہو جاتا ہے لیکن جب ہم اسے یوش کر کے اس طریقے کی کچھ چیزیں بناتے ہیں تو ہمیں بہت ساری تاریفیں ملتی ہیں اور ہم اس کا ملٹی پرپس یوش بھی کر سکتے ہیں دیکھئے اس طریقے سے جیسے کہ ہم اس میں میک اپ کا سامان لے جا سکتے ہیں کہیں بھی جانا ہو ہمیں تو اس طریقے سے لے جا سکتے ہیں اور بچے بھی اس کا یوش کر سکتے ہیں اس میں پینسل وغیرہ لے جاتے ہیں کیونکہ جب پیپر دینے جاتے ہیں تو انہیں کچھ لائٹ ویٹر چاہیے ہوتا ہے باکس میں اکثر ایسا ہوتا ہے تو گئی دوسرا اورگینائیجر بنانے کے لئے ہم نے سیم اسی طریقے سے ہینکی لیا ہے اور اس کو بھی ہمیں چاروں سے اٹیچ کرنا ہے اس کے نیچے ہم نے فوم کا ٹکڑا اور اس طرح کا ٹکڑا لیا ہے ہم سیٹ کر لیں گے چاروں طرف سے سلائی لگا لیں گے اور جب ہم اس کے چاروں طرف سے سلائی لگا لیں گے تو جو ایکسٹرا جتنا بھی فوم ہے اسے ہم کٹ کے الگ کر لیں گے اور پھر اس کے بیچ میں نشان لگا کر ہمیں اٹلائن کھیشنی ہے اور اس طریقے سے بیچ سے کٹ کر لینا ہے تو گائید اس ہینکی سے ہم دو ارگینائیجر ہمارا دو کٹے بنانے والے ہیں آپ کو یہ صحیح میں بہت زیادہ یوچفل لگے گی اس کے لئے سب سے پہلے ہم چار سینٹی میٹر پر نشان لگائیں گے اور چار سینٹی میٹر پر نشان لگا کے ہم اسے بیچ سے کٹ کر دیں گے اسی طریقے سے ہم ایک بار اور کٹ کریں گے تو دیکھئے اس طریقے سے ہم نے نشان لگا دیا ہے اور ہم اسے کٹ کر لیں گے تو گائید اس کے بعد ہم نے اس کے ایک حصے پر چین رکھ کر اور اسے پلٹ کا ایک پریسٹیز لگا دینی ہے اور جب ہم اس پر پریسٹیز لگا دیں گے تو باقی جو کٹا ہوا رومال کا ٹکرا تھا اسے بھی ہم اس کے اوپر رکھیں گے اور پلٹ کا اس طریقے سے ہم اسے پریسٹیز لگا دیں گے اور یہ سیم اسی طریقے سے ہم چین کا ایک اور پیس لیں گے اور اس کے اوپر رکھ کر سلائی لگا لیں گے اور پھر پلٹ کا پریسٹیز لگا لیں گے اور پھر سیم اسی طریقے سے جو چوتھا دوسرا ٹکرا تھا اس کو بھی ہم اس پر رکھ کر اور اسی طریقے سے پلٹ کا پریسٹیز لگا لیں گے اس کے بعد ہم جیب لگانے کے لئے ملابا پوکٹ لگانے کے لئے ایک کپڑے کا ٹکرا لیں گے اسے ہم اپنی من مجی سائچ کر لے سکتے ہیں اور دونوں سائٹ سے پولٹ کرتے ہوئے چین کی سائٹ سے رکھ کر سلائی لگا لیں گے پھر ہمیں دونوں حصہ کو ملانا ہے پھر سلائی لگا کر ٹاپ سیم لگا لیں گے اور پھر ہمیں دونوں سائٹوں سے اس طریقے سے دیکھیں ہمیں سلائی لگا لیں گے تو دونوں سائٹوں سے اس طریقے سے رکھتے ہوئے سلائی لگا لیں گے یہ بہت ہی پیارا سب پس بن کا تیار ہو گیا ہے اور ایسا پس ہمارے جو بڑے بجرگ ہوتے ہیں جیسے ہماری ساس ہماری ماں ان لوگوں کو بہت زیادہ پسند آتا ہے اور اس میں یہ آسانی سے اپنے پیسے اپنی چاہ بھی وغیرہ رکھ سکتی ہیں اور کہیں بھی سنبھال کے لے جا سکتی ہیں تو گائج آئی ہوپ آپ کو میرا یہ آرگنائجر پسند آیا ہوگا آپ اسے ازید ہی بنا بھی سکتے ہیں اور اب میرا یہ تیسا آرگنائجر میں بنانے کے لیے اسی ہینکی کا یوچ کروں گی جو آدھا کپڑا میں نے کات کے الگ رکھا تھا اسی ٹکرے کا یوچ کروں گی اس کے لیے میں نے اس پر ترچھا کر کے پین کی مدد سے نشان لگایا ہے اور پھر ہم گولائی دیتے ہوئے اسے کٹ کر لیں گے اسی نشان پر سے یہ والا اورگنائجر بنانا بہت ہی زیادہ آسان ہے آپ اسے دیکھئے گا اور جھرور ٹرائی کیجئے گا یہ چھوٹے چھوٹے اورگنائجر ہماری دیلی لائف میں بہت ہی زیادہ کام آتے ہیں بہت ہی زیادہ یوشفل ہوتے ہیں اور اسے ہم ایزی لی بنا بھی سکتے ہیں اب ہم اسے چاروں طرف سے سلائی لگا لیں گے ہم سلائی لگا لیں گے تو ہم بیچ میں رکھتے ہوئے ایک چھوٹا سا کٹ ماریں گے اور پھر ایک سیدھی لائن کھیس لیں گے اور وہیں سے ہم چین لگانا شروع کریں گے تو یہ دیکھیں ہم نے ایک کٹ مار لیا اور ایک نشان بھی لگا لیا ہے اور دیکھیں اسی نشان سے ہم اس چین کو رکھیں گے اور اس طریقے سے یہاں ایک سلائی لگا لیں گے اور یہیں سے ہم چین کو کٹ کر لیں گے اور چین کا جو دوسرا حصہ ہے اسے ہم دوسری سائیڈ میں جو لیں گے تو گائی دیکھیں اس طریقے سے ہم اسے جوڑنا ہے اور پھر جب ہم یہ جوڑیں گے تو ہم ادھر کی سائیڈ میں ایک تیرشی کر کے سلائی لگائیں گے جس سے یہ چینیں بند ہو جائیں گے اور ادھر کی سائیڈ سلائی لگائیں گے تو گائی دیکھیں ہمارا ایک کیوٹ سا سندہ سا اورگینائزر تیار ہے یہ سندہ سا پرس یہ چھوٹے بچوں کو اس طریقے کے شیپ آلے جو چھوٹی لڑکیاں ہوتی ہیں جیسے کی لڑکیاں کانیا بنوئے جیمنے جاتی ہیں تو ان کو اس طریقے کے پاس بہت زیادہ پسند آتے ہیں اس میں آپ ہینڈل کے لیے ایک چھوٹی سی سٹیپ بھی لگا سکتے ہیں جسے وہ ہاتھ میں کیری کر سکیں اور اس میں اپنے پیسے رکھ سکتی ہیں وہ لوگ تو ایسے پاس لڑکیوں کو بہت زیادہ پسند آتے ہیں تو آپ یہ پاس ضرور ٹرائی کیجئے گا آئی ہوپ آپ کو میری آرگنائجر پسند آئے ہوں گے اور اگر آپ میرے چینل پر اور بھی زیادہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے گا اور ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ میری یہ ویڈیو چیک کر سکتے ہیں تو بائی بائی گائی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں